بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبیت پٹی ہوں اور آپ نیوز اوبرویوز دیکھ رہے ہیں پاکستان آرمی کے چھے میجر جنرلز کو لیفٹینن جنرل کے عہدوں پر پرموشن دی دی گئی ہے اور اس کے بعد ان کو نئی اسائنمنٹس دی گئی ہیں یہ اسائنمنٹس کیوں امپورٹنٹ ہیں یہ ترقیوں کیوں امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ کون سے میجر جنرل ہیں جن کو ترقی دی گئی ہے اس میں سب سے پہلے میجر جنرل اختر نواز میجر جنرل سردار حسن عزر حیات میجر جنرل آصف غفور میجر جنرل سلمان فیاز غنی میجر جنرل سرفراز علی میجر جنرل محمد علی اس میں شامل ہیں اور جو نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس کے اندر لیفٹینن جنرل محمد عبدالعزیز کور کمانڈر لاہور لگائے گئے ہیں لیفٹینن جنرل محمد وسی مشرف کور کمانڈر ملتان لگائے گئے ہیں لیفٹینن جنرل ندیم احمد انجم کور کمانڈر کراچی لگائے گئے ہیں لیفٹینن جنرل خالد زیا کور کمانڈر بحال پر لگائے گئے ہیں لیفٹینن جنرل سرفراز علی کمانڈر سوتھن کمانڈ اور اس کے علاوہ لیفٹینن جنرل محمد علی کمانڈر اے ایس ایف سی اے ایس ایف سی پاکستان کی وہ کمانڈ ہے جو کہ نیوکلئر ویپنز ہو ہیں لینڈ پہ ان کو ڈیل کرتی ہے اس کے بعد لیفٹینل جرنل ماجد احسان کو انسپیکٹر جرنل آرم سپورس کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ لاہور کے کور کمانڈر تھے لیفٹینل جرنل سید محمد عدنان انسپیکٹر جرنل ٹریننگ اینڈ ایویویشن لیفٹینل جرنل سردار حسن ازرحیات ملٹری سیکیٹری لیفٹینل جرنل آسف غفور انسپیکٹر جرنل کمیونکیشن اینڈ انفرمیشن ٹکنالوجی یہ تقرریاں ہیں اور اس کے بعد ان کی پرموشن چھے جرنل جو تھے ان کی پرموشن ہوئی ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا اب اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تقرری سمجھی جاری ہے وہ میجر جرنل آسف غفور جن کو حال ہی میں لیفٹینل جرنل لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کو نئی اسائنمنٹ دی گئی ہے کمیونکیشن اینڈ انفرمیشن ٹکنالوجی آسف غفور اس سے پہلے تین سال تقریباً ڈی جی آئی ایس پی آر رہے اور ان کے دور میں آئی ایس پی آر کو پوری دنیا کے اندر ایک نئی شناخت ملی تھی آئی ایس پی آر نے جس طرح سے پوری دنیا کا پاکستان اور پاکستان آرم فورسس کے بارے میں جو پرپوگنڈا تھا اس کو کاؤنٹر کیا اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ان کا جو ذاتی اکاؤنٹ تھا اس اکاؤنٹ کے ذریعے انہوں نے فیف جنریشن وارفیر کے حوالے سے عوام کو جو آگاہی دی لوگوں کے بہت سارے ایسے گروپس تھے جو کہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا وولنٹیرز تھے ان کو ملائے کرتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے ان کو بتاتے تھے کہ پاکستان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے ڈیس انفرمیشن سے کس طرح لڑنا ہے اور کس طرح پاکستان کا مصبت امیج جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں پرسیپشن وارز لڑی جا رہی ہیں جنگیں جو کہ فل گراؤنڈ ہوتی ہیں جو سرادو پہ ہوتی ہیں جو اس کے علاوہ کوورٹ اپریشنز ہوتے ہیں وہ سب اپنی جگہ لیکن اب ایک نیا مسئلہ پوری دنیا کی اقوام کو پیش در ہے اس میں خاص طور پر پاکستان کہ جس کے بارے میں بھارت اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کی بہت ساری ایسی انجیوز ہیں جو کہ پرسیپشن بناتی ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کو جس طرح دہشتگرد مشہور کیا تھا اور اس کے علاوہ پاکستان کو ایک ویک سٹیٹ شو کروایا گیا اور اس کے علاوہ بہت سارے پرسیپشن بنایا گیا تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو سٹائل آسف گفور کا تھا وہ اس سے پہلے جتنے بھی ڈی جی آئیس پی آر گزرے یا ان کے بعد والے بھی جو ہیں ان کا بھی سٹائل اس سے الگ ہے آسف گفور جتنا عرصہ آفس میں رہے اس دوران جو مشہور ترین واقعات ہوئے ان میں ڈان لیکس کا نوٹیفکیشن جو کہ حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا نواز شریف کی حکومت تھی اس کو جو ریجیکٹڈ کا گیا تھا وہ بڑا مشہور زمانہ ایک ٹویٹ تھا جس کا جواب کچھ ہی دن پہلے نواز شریف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دیا جب کراچی کا ایک واقعہ ہوا تو اس پر آرمی کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی اور اس کے جو ریپورٹ آئی تو نواز شریف نے ریپورٹ ریجیکٹڈ کہہ کر اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی اس کے بعد فیب جنریشن وارفیر کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح انہوں نے عوام کو اس پہ تیار کیا کاؤنٹر کرنے کے لیے عوام جس طرح سے اس چیز کے بارے میں آگاہ ہوئی کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے اور کس کو کیسے لڑا جاتا ہے پھر بھارت کے اندر سے جو اگاؤنٹ آپریٹ ہو رہے تھے پاکستان کے خلاف ان کو بڑے اچھے طریقے سے جو جواب دیتے رہے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے اور ہیں جو کہ انٹی سٹیٹ بیانیاں لے کے چلتے ہیں بھارت کے بیانیاں کو پرموٹ کرتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے جو بیانیاں ہیں ان کو پاکستان میں پرموٹ کیا جاتا ہے تو ان کو بڑے اچھے سے یہ جواب دیتے رہے اس کے بعد بھارتی جو کچھ ریٹائر آرمی کے افسران ہیں ان کو جس طرح سے جواب دیتے رہے پھر پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے یہ بڑے مشہور رہے کہ پریس کانفرنس کے دوران حامد میر، سلیم صحافی اور دیگر صحافی ان سے عجیب و غریب سوال کرتے تھے تو آصف گفور کا جو جواب ہوتا تھا وہ سوشل میڈیا پر اس کو بڑی مقبولیت ملتی تھی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہوتے تھے آصف گفور اس قدر پاپولر تھے ان کی جو آخری جو صحافیوں کے ساتھ ایشو بنا وہ سانہ بچہ کے ساتھ تھا ٹوٹر پر ایشو بنا جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ جو ان کی رفٹ تھی یہ وجہ بنی ہے کہ ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو گزشتہ سال فروری کے اندر پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پاکستان ائر فورس اور بھارت کی ائر فورس کے دوران جنگ ہوئی تھی جس میں بالا کورٹ کے اندر سٹائک کیا گیا تھا اس میں آصف گفور نے جو جواب دیئے تھے پریس کانفرنس میں آ کے بھارت کو ان کو تو پوری دنیا میں پذیرائی ملی تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جگہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے وقت بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ کو جواب دیں گے اور ساتھ انہوں نے بھارت کو کہا تھا کیا آپ پاکستانی ائر سپیس کے اندر اتنے منٹ رہ کر دکھائیں تو پھرنا ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ائر فورس کیا کرتی ہے اور پاکستان آرمی کیا کرتی ہے اب جو ان کو پوسٹ دی گئی ہے وہ اسی حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں بھارت کے پرپوگنڈے اور دس انفرمیشن کو ڈسکلوز کر رہا ہے دوزیر بھیجے جا رہے ہیں یو این تک دوزیر بھیجے گئے ہیں اور آرمی نے جس طرح سے وہ معلومات کلیکٹ کر کے دنیا کے میڈیا کے سامنے رکھی کہ اس میں آڈیو کال ویڈیو میسجز ویڈیوز اور بہت ساری چیزیں تھیں جس میں بھارت کے اور افغانستان کے دہشتگرد جو پاکستان میں پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو ڈسکلوز کیا گیا ایکسپوز کیا گیا اب ان کو جو اسائنمنٹ دی ہے انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی اور کمیونیکیشن کی تو یہ شخص اس پوسٹ پر پہلے سے بھی زیادہ موثر انداز سے کام کرے گا اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر لیبرلز ہیں ان کو ابھی سے مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے ٹویٹر پر ان کے خلاف ٹویٹس کی جا رہی ہیں اور ٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین مستقبل میں بھی اس طرح کی کنسٹرکٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ تک کنسسٹنٹلی ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں